پاکستان میں تازہ ترین مردم شماری تین سال قبل دو ہزار سترہ میں مکمل گئی گئی تھی جس کے نتائج دسمبر دو ہزار بیس میں کابینہ نے منظور کیے اور مشترک مفادات کے کانسل نے اس سال اپرل میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پاکسر زمین پارٹی نے نتائج پر اتراز کرتے ہوئے اسے متنازع قرار دیا اب ملک میں آباد مذہبی اقلیتیں بھی آداد و شمار پر سوال اٹھا رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ مردم شماری میں ان کی درست گنتی نہیں کی گئی اب مردم شماری کے نتائج بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہی کی بنیاد پر انتخابی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اسیمڈیو میں جنرل اور مخصوص نشستوں کی تعداد متاجین ہوتی ہے انتظامی جنٹ بنا جاتے ہیں، وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اور ووٹ بینک اہم یا پھر غیر اہم بن کر سامنے آتے ہیں چھڑی مردم شماری جو ویسے ہی دس کے بجائے انیس سال بعد ہوئی 1998 سے 2017 کے درمیان پاکستان میں مسلمانوں، ہندووں اور شیڈیول کاس برادریوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے جبکہ مسیحی، احمدی اور دیگر اقلیتوں کی آبادی میں کمی ہندو برادری آبادی میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ملکی سب سے بڑی مذہبی اقلیت بن کے سامنے آئی ہے لیکن ہندو کمیونٹی لیڈرز کا کہنا ہے کہ ان کے گنتی بھی درست نہیں ہوئی جبکہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی شکایت ہے کہ ایک تسلیم شدہ مذہب کے تعلق رکھنے کے باوجود انہیں مردم شماری میں الہدہ سے نہیں گنا گیا بلکہ دیگر مذہب کے خانے میں شمار کیا گیا 2017 میں پشاور ہائی کوٹ نے ان کی درخواست پر مردم شماری فارم میں الگ خانہ بنانے کا حکم بھی دیا تھا مگر تب تک دیر ہو گئی تھی مردم شماری کا آغاز ہو چکا تھا تو پاکستان میں مختلف مذہبی برادیوں سے تعلق رکھنے والوں کے تحفظات کی کیا بنیاد بتائی جاری ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے صحافی زیاؤرہمان سے جنہوں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ وائس آف امریکہ کے لیے مرتب کی ہے جو اس وقت آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں زیاؤرہمان سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ ہندو برادری سب سے بڑی اقلیتی برادری بن کے سامنے تو آئی ہے لیکن ان کو بھی گنتی کے عمل پر تحفظ آتے تو کیا وجہ بتا رہے ہیں وہ جی پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہندو کمنوٹی بھی دو قسم کی ہے ایک اونسی ذات والے ہندو ایک یہ شروع القاس شروع القاس والے ہندو کا کہنا ہے کہ ہم شروع صحیح اکثریت میں چلے آ رہے ہیں اور ہمیں دو تین جو مرد شماری ہوئی ہے ماضی کی اس میں ہمیں ایک کم شوکیا گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس مرد شماری میں نائنٹی ایٹ کے نسبت اس بار ان کا نمبر جو انکریز ہوا ہے پچھلی بار ان کا شروع القاس کے جو ہندوی ہے جس میں چالیس مختلف ہندو نصیصات کی کمیونٹیز ہیں جن کو شروع القاس کیا جاتا ہے ان کی آبادی 14.85 سے بڑھ کر 24.76 ہوئی ہے جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان شروع القاس تنظیموں کا سن میں اکثریتی سن میں آبادے یا انہوں نے برپور کیمپین چلائی کہ اپنے آپ کو ہندو کے بجائے شروع القاس لکھیں تاکہ ہمیں بھی دیگر مذہب اور دیگر کمیونٹی کے برابر آ سکے شروع القاس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیگر کمیونٹی کے برابر لے جا سکے البتہ بڑا اطراز جو ہوا ہے وہ اور کمیونٹی کو ہوا ہے سپیشلی کرسچن کمیونٹی کو ہوا ہے جو شروع سے پاکستان میں اکثریت چلی آ رہی تھی اگر ہم 1951 کا ایسنسز دیکھے 61 کا دیکھے 72 کا دیکھے تو اس دون میں کرسچن ٹاپ پہ ہوتے تھے سیکنڈ سیڈلو کاس ہوتی تھی اور ترڈ پہ اونچی زیادہ کی ہندو ہوتے تھے تو بڑا ریکشن بھی آیا کرسچن کمیونٹی کی جانب سے انہوں نے تو 2017 کے سینسز کی شروع ہوتے ہی پرابر کیمپین کی اپنے چرچوں کو انوالف کیا کہ ہم برپور اپنے لوگ کی اندراج کرائیں گے تاکہ ہمارا جو ارجنل نمبرز ہو وہ شو ہو لیکن اس بار ان کا نمبر بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے پچھلی بار ان کا نمبر 1.5 پرسنٹ تھا اور اب وہ 1.27 ہو گیا ہے تو کوئی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ جو عمل تھا فارم فل کرانے کا جو لوگ ان کے پاس آئے فارم فل کروانے وہ کس حد تک اس بارے میں پریپیر تھے کہ کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کرنا ہے اور جو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ کس حد تک ان میں شعور آگائی تھی کہ کس طرح سے ڈیٹا اپنا دینا ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ کہ جو میجر اربل سینٹر ہے وہاں تو ہوا ہوگا لیکن چونکہ پنجاب کے صوبے میں پریشن گمیونٹی بہت زیادہ آباد ہے وہاں پر مختلف دیہاتوں میں مختلف گاؤں اس میں جب بات ہوئی لوگوں سے تو وہ کہہ رہے کہ یہاں یہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ جو سینسز کا عملہ ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کے پاس چلے جاتے اس سے پھول جاتے کہ اس گھر میں کتنے مطلب لوگ ہوں گے وہ کہہ رہے کہ سینسز پراپر ہوئی نہیں ہے جس طرح کنسن اور جماعتوں نے مسلم جماعتوں جس طرح ایمکی ایم یا جام اسلامی یا پی ایس پی کے رئیے تو یہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں نا کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا ہے مطلب ایک بڑا ترسنگ کوٹ تھا وہ کہہ رہے کہ اس کا مطلب تو یہ کی کرشن پیدا ہی نہیں ہوتا ہے مطلب اگر آپ ماضی کی عبادیوں سے بلکل آپ کی ریپورٹ میں بھی میں نے یہ جملہ پڑھا اور یہ واقعی بہت دلچسپ تھا کہ نتائج سے ایسا لگ رہا ہے جیسے مسیحی پیدا نہیں ہوتا اور دوسری ایک اور چیز بھی جو ہندو برادری کے ارکان نے یہ منشن کی کہ کسی اونچی ذات والے سے لگتا ہے کہ جا کے پوچھ لیتے تھے کہ باقی علاقوں میں کون لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں تو بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو پروسس تھا اس پہ بھی بریفلی اگر آپ مجھے جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک پاکستان میں اقلیوتوں کی عبادی سے متعلق جو ٹرنز جو رجانات سامنے آئے ہیں بڑے بڑے وہ کیا ہیں اچھا یہ تو یہ کہ جب پاکستان بنا تو مائگریشن ہوتی رہی تو جب پہلی سینسس ہوتی نائنٹین سفٹی ون میں اس وقت منورٹی کی عبادی تھی 14.1% اور یہ پھر کم ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اب جا کے پونچی ہے تقریباً میرا خال میں تقریباً سارے تین فیصدی قریب ہو گئی زیادر احمان ہمارے ساتھ تھے بزریا سکائپ کراچی سے زیادر بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے پاکستان کیا ان کے مطابق تو ہر دس سال بعد مردم شماری کرانا لازم ہے لیکن تازہ ترین مردم شماری کے نتائج پہ جو سوال اٹھیں ان کے بعد وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حسد عمر نے کہا کہ اس سال ستمبر یا اکتوبر میں نئی مردم شماری کا عمل شروع کیا جائے گا جیسے مارچ دو ہزار تئیس تک مکمل کر لیا جائے گا تو اقلیتی برادریوں کے تحفظات پہ مزید ہم بات کریں گے رکن سندھ صوبائی اسیمبلی انتھنی نویت سے جو کہ سندھ اسیمبلی کے واحد مسیحی رکن ہیں پیپلز پارٹی سندھ کا تعلق ہے اور کمیونٹی کی سطح پہ خاصے متحرک بھی ہیں بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لئے وقت نکالنے کا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں اقلیتوں کے تحفظات کیسے دور کیا جا سکتے ہیں جو ڈیٹا اب تک سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بہت شکریہ جی دیکھیں جو ہمارے ملک میں جو مردم شماری رہی ہے یہ جو انیس سال کا یہ جو ایک طویل عرصے کے بعد جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی کریڈیویٹی پہ تو بہت سارے سوالات ہیں ملک کے تمام صوبوں کو تمام عبادیوں کو اسی طریقے سے جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں خاص طور پر کریشن کمیونٹی ہے اس کا تو اعتراض اس پر پہ سکتا ہے حالانکہ جیسے زیاد صاحب فرمارے تھے یہ ہمارے صاحب اس کمپین میں شریک تھے ہم نے اپنے پورے ملک میں چرچز کی دنیاز پر دوہ در سترہ میں اس سلوگن کے ساتھ سماغے بڑھے کہ اپنے آپ کو گنوانا ہے اپنے آپ کو بنوانا ہے اور اتنی میسیب کمپین کے ساتھ جب لوگوں نے اپنے آپ کو مردم شماری کے اس پورے پروسس میں جب اپنے آپ کو گنوانے کی بات کی تو وہاں پر جہاں ریزلٹ ہونے چاہیے تھے کہ ہماری جو ہے وہ تعداد بڑھتی وہ کم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ نیشنل ایلیکشن پلان میں لکھا ہے چوتھا پوائنٹ نیشنل ایلیکشن پلان کے یہ بنایا ہے کہ ہم نے منورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن اس نتائج کے بعد اس کو ڈسپیر کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں میں بیسیت کرسچن میرا اس پہ بالکل مطالبہ ہے کہ اس مردم شماری میں جس طریقے سے مجرمانہ طور پر کرسچن کمیونٹی کو کم کر کے پیش کیا گیا ہے اس کے اسباب کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اچھے یہ مجھے بتائیے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور زیان نے بھی ہمیں بتایا کہ ایک بڑی موس ایک کیمپین چلائی گئی تھی کرسچن کمیونٹی کے جانب سے کہ کس طرح سے اپنے ایک آنٹنگ جو ہے وہ کروانی ہے جو یہ نہیں ہو سکا اور مختلف کمیونٹیز بھی یہی شکایت کر رہی ہیں کہ صحیح طرح سے ڈیٹا نہیں کلٹ کیا گیا اقلیتی کمیونٹیز کے جو لیڈرز ہیں آپ کی نظر میں وہ خود شعور اور اگائی پھیلانے میں کتنا موثر کردار ادا کر پا رہے ہیں دیکھیں ہم بالکل اس سینسس کو بالکل قبول نہیں کر رہے اور نہ ہم اس کو قبول کریں گے اس لیے کہ دیکھیں بنیادی چیز یہ جو نومیریکل وہ فگرز جو سامنے لائی جاتی ہیں سینسس کی اس کی بنیادی ہوتی ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ ہے کیا اور موسری بات میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوشو ایکنومکل حالات ہیں یہاں پر ریلیجیس منورٹیز کے اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو جہاں پر آپ دیکھیں ان سینسس کو اگر آپ تھوڑا سا سٹیڈی کریں تو ہمارے گروتھ ریٹ کو ہی کم کر دیا گیا ہے اور اس بنیاد پر اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ مجھے بتائیے میں یہ آپ سے جانا چاہوں گے کہ اب بات ہو رہی ہے کہ ایک نئی مردم شماری ہوگی اور اسی سال اس کا آغاز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ستمبر یا اکتوبر میں ہو جائے کیا آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ دہرائی نہ جائیں اور کیا اگر اب سے کچھ مہینوں بعد ہی یہ عمل پھر سے شروع ہو جاتا ہے تو اتنی تیاری ہوئی ہوئی ہے کہ یہ ایک نیا سینسس کا آغاز کیا جا سکے دیکھیں سینسس کا آغاز ہونا یا اس کی تیاری کرنا یا ریاست کی ذمہ داری ہے جہاں تک میری ذمہ داری ہے بینگ پارلیمنٹیرین اور جو میری کمیونٹی کا جہاں تک جو میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ریاست کے اداروں نے جو ہمارے پاس ایک بہتری نیٹ ورک ہے جو ہمارے چرچیز کا ہے ہم نے جس طرح سے پہلے بڑی بربور مہیم چلائی تھی لوگوں کو اگاہی دی تھی ہم آج بھی تیاری ہے یا گیڈ اپ کے ہم جو ہے وہ اس کی اگاہی کے لیے ایک منظم مہیم چلائیں گے لیکن اصل چیز جو یہ ہے بنیادی ضرورت جو یہ ہے کہ جو سٹاف ہو اس کی منٹیلٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو نفرق کی بنیاج پر ہو اور جو کہیں پر مذہبی حوالے سے ان علاقوں میں جانا ہی پسند نہ کرے جہاں پر جو ہے مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں اور خاص طور پر کرسٹینز رہتے ہیں دیکھیں کرسٹینز کی ایک بڑی چدات پنجاب میں رہتی ہے جس طرح سے ہمارے ہندو بائی سندھ میں عباد ہیں اسی طرح کے پنجاب میں بڑی عبادی جو ہے وہ وہاں پر بستی ہے اور میں آپ کو انٹرسٹنگ لی اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں تو میں آپ کو بتاؤں جی بہت کم وقت رہی ہے مسلم پاپولیشن مسلم پاپولیشن کا جو گروت ریٹ ہے وہ 50.3% وہ ہے اس سینسز میں مذہب وہ اس طریقے سے بڑھتے ہیں اور ہم جو ہے جو پہلے جو ہمارا گروت ریٹس ہے ہم اس سے کم ہوئے ہیں آپ سے بھی کم نظر آئے تو آپ کی لیکن یہ یہ بات بہت آپ نے دلچسپ کہی کہ آپ اور آپ کی کمیونٹی تیار ہیں جب بھی نیا سینسز ہوگا آپ لوگ اس کے لئے تیار ہیں لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ جنہوں نے سینسز کرانا ہے جو عملہ اس میں شریک ہوگا ان کی تیاری کس طرح کی ہوگی ہم مزید اس موضوع پہ آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے وائس آف امریکہ کے سوشل میڈیا اور ویب پلاتفارمز پہ بھی انتھنی نوید بہت شکریہ آپ کے وقت کا